بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو جماعت نہ ہم حمد کے پہلے چار اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی تھی آج ہم اس لیکچر میں ہمد کے باقی تین اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر پانچ تو ہی نظر آتا ہے ہر شیعہ پہ محیط ان کو جو رنج و مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے محیط چھایا ہوا یا قابض رنج و مسیبت دکھ تکلیف گلا شکایت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا اے اللہ جو لوگ مسیبت میں گریفتار ہونے پر تیری شکایت کرتے ہیں انہیں بھی تو ہی سارے عالم پر چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے اس شیر میں جو تشریح طلب نکات ہیں اللہ ہر چیز پر محیط ہے اور رنج و مسیبت میں اللہ سے شکوا عزیز طلبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پر شکر کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والی عزمائش پر صبر کرتے ہیں وہ لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی کہلاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی پریشانی یا ان پر کوئی مسیبت آتی ہے تو وہ طرح طرح کے اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرنے لگتے ہیں حالانکہ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنے کسی ناکردہ گناہ کی سزا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں تو گویا دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی کہ جب ان اللہ کے شکر گزار بندوں کو کوئی مسئبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ لوگ سچے مومن کہلاتے ہیں لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو ذرا سی آزمائش یا ذرا سی مسئبت آنے پر اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرنے لگتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پر وہ الزام تراشی کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہرجائی یعنی بے وفا کہنے لگتے ہیں حالانکہ ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسا کہ نیک بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے لیکن جو لوگ رنجوں مسئبت میں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قادرِ مطلق ہونے پہ ایمان بھی رکھتے ہیں جو تو ہی نظر آتا ہے ہر شیعہ پر محیط ان کو یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم رنج میں مسئبت میں گریفتار ہو چکے ہیں مسئبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کے باوجود اللہ سے شکایات کرنے کے باوجود ان تکالیف سے نکالنے والی ذات بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نظر آتی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مسئبت سے نکال بھی سکتا ہے جب بھی تو وہ اس سے شکوہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا شکوہ اور شکایت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کی دلیل کے جیسا کہ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علا کل شئین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے شیر نمبر چھے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے آفاق دنیا مہک خوشبو اور سبا صبح کی تھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے عزیز طلبہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اللہ صبحوں کی تھنڈی ہوا ہر طرف تیرا پیغام لے کر جا رہی ہے آخر کب تک دنیا میں تیرے نام کی خوشبو نہیں پھیلے گی عزیز طلبہ جو تشریح طلب نکات ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی مہک یعنی پھیل کر رہے گی اور صبح کے وقت کی اہمیت تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ صبح کے وقت کی اہمیت کیا ہے عزیز طلبہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے عبادت کرتا ہے انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ کسی نہ کسی طریقے سے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی عبادت اور بندگی بجا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام مذہب میں صبح کے وقت کو عبادت کا وقت قرار دیا گیا ہے ہر مذہب میں جو صبح کے وقت لوگ اٹھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کو کیوں یاد کیا جاتا ہے عزیز طلبہ صبح کے وقت بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی واضح ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں ایک شاید جو عشمالی عبادت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی یعنی ہم جیسے اہل نظر اہل عقل اہل المدانش لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ثبوت ڈھونڈنے کے لیے صبح ہی کافی تھی اگر رسول نہ بھی آتے تو صبح کے وقت پر اگر غور کر لیا جاتا کائنات پر غور کر لیا جاتا صبح کے وقت میں تو ہمیں نظر آجاتا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں عزیز طلبہ اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی بے شک اسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو صبح کے وقت ایک تو انسان ترو تازہ رات کو نین اور آرام لے کر جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کا دماغ بہت ہشاش بہت ہشاش اور ترو تازہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اوپر غور کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ یہ اعتراض ان میں آسکتا ہے کہ شام کے وقت میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب دن رات میں ڈھل رہا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ اکثر و بیشتر شام کے وقت میں لوگ روز ورہ کے کام کاج سے جب وہ فارق ہوتے ہیں تو وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس وقت میں آرام کو ترجیح دیتے ہیں اور جب صبح کے وقت آرام سے نکل کر جب وہ کام پر جانے لگتے ہیں تو دماغ اس وقت بلکل ترو تازہ ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور ان پر غور کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شعارانیں صبح کے وقت کو بہت اہمیت دی ہے عزیز طلبہ دنیا میں اللہ کی محق سے کیا مراد ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محق سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشبو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے موسموں کا اپنے وقت پر تبدیل ہونا بارشوں کا برسنا فصل کا لہلہانا آپ غور کیجئے کہ جب فصل کے اندر سے آپ بیج نکال لیں پوری کھیتی بھی چھان ماریں تو آپ کو پھل نہیں ملے گا اور پھر ہر بیج میں سے مختلف پھل اگر آم کا بیج ہے آم کا پھل آپ پوری فصل چھان ماریں نیچے سے آم کا درفت نہیں نکلے گا تو اس طرح بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اردگرد موجود ہیں اگر دنیا کے اہل عقل اور اہل علم و دانش ان پر غور کریں تو وہ ضرور اللہ کی محق ان تک پہنچ جائے گی اور وہ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ امیر منائی نے کیا کہا لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشانتوں ہے کہ اے اللہ ہم یہ دنیا پردوں میں چھپی ہوئی ہے اگر ہم ان پردوں پر غور کریں تو لاکھوں پردوں میں آپ بے پردہ ہمارے سامنے نظر آئیں گے سو نشانوں پہ بے نشانتوں ہے اور جو لوگ عقل نہیں رکھتے ان کو تیری سو نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تو وہ ان کے لئے تو بے نشان ہے وہ تجھے کبھی پا نہیں سکتے شیر نمبر سات ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی ہے سب سے جدہ تیرا بول بات لفظ یا شیر تو شاعر کا بول کیا ہوگا اس کا شیر ٹکرا کے چھو کر رنگ بیان بیان کرنے کا انداز کہنے کا انداز جدہ الگ یا منفرد عزیز طلبہ اس شیر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اے حالی تیرا انداز بیان سب سے منفرد ہے یہی وجہ ہے کہ تیرا ہر بول یعنی تیرا ہر شیر دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے عزیز طلبہ تشریح طلب نکات کی جہاں تک بات ہے تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس شیر میں سناتِ تعلیٰ استعمال کی گئی ہے اور سناتِ تعلیٰ کیا ہے اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے تعلیٰ لفظ بنا ہے عالی سے یا آہلہ سے تو سناتِ تعلیٰ یعنی بات کہنے کا ایسا انداز جس میں شاعر اپنے آپ کو عالیٰ بیان کر کے بتاتا ہے کہ میں سب سے منفرد ہوں سب سے جدہ ہوں اور شاعری میں یہ ایک وصف سمجھا جاتا ہے یہ کوئی خامی نہیں کہ کوئی شاعر اس کے اندر غرور اور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ یہ شاعری کے اندر یہ شاعری کا حسن سمجھا جاتا ہے بہت سے شعران نے اس سنت کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے مثال کی طور پر شاد عظیم عبادی نے بھی اپنی شاعری کے اندر اپنے آپ کو عالی قرار دیا ہے اور سنات تعالیٰ کا استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں دھونڈو کہ اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم جو یاد نہ آئے بھول کہ پھر اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم کیا مطلب ہے اگر تم دنیا کے ممالک کی خواب بھی چان ماروگے تو ہم نہیں ملیں گے ہم اتنے نایاب ہیں کہ ایک دفعہ ہم اگر اس دنیا سے چلے گئے تو تم ہمیں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تو یہاں پر بھی شاید کیا کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگی بیاء حالی ہے سب سے جس کی وجہ سے حالی کی بات دل میں اتر جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے علامہ اقبال نے اس وجہ کی طرف اپنے شعر میں اشارہ کیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یعنی جو بات دل سے نکلے وہ اپنا اثر بھی رکھتی ہے پر نہیں اس کے پر تو نہیں ہوتے وہ اڑ تو نہیں سکتی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے مگر اس کے اندر اڑنے کی طاقت موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان جب دل سے کوئی بات یا دل سے کوئی دعا نکالتا ہے یا آہ نکالتا ہے تو وہ پرواز دل سے کیوں ٹکراتی ہے کیونکہ شاعر ہر بات دل سے نکالتے ہیں ان کا ہر شیر دل سے نکالتا ہے وہ ہر بات دل سے سچی لگن ہمدردی اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں جب کوئی انسان بہت اخلاص ہمدردی اور کسی کی اصلاح کی نیت سے کوئی بات کرتا ہے اپنے دل سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات سننے والے یا پڑھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہ انسان اس سے انتہائی اثر قبول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرا ہر بول میرے سامعین اور میرے کارین یعنی میرے سننے والوں اور میرے پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتا ہے کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اصلاح اخلاص ہمدردی اور نیک نیتی کے جذبے سے کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر ایک حمد کے تمام اشار کا متعلقہ کر لیا اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نظم نات کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی